بی بچوں پر خرچ کرے گا حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ ہے کہ جو مال آدمی اپنے اہل و ایال پر خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے لیکن یہ ضرورت کی حد تک ہے اللہ کے حکم پر حضور علیہ السلام کے طریقے پر تو وہ عبادت کا ذریعہ ہے اسے ثواب ملے گا عجر ملے گا آخرت بنے گی اللہ راضی ہو جائے گا اور دنیا میں ان ضرورتوں میں برکت ہو جائے گا صحیح رتف ملے گا زندگی کا لیکن اگر یہی چیزیں خواہشات تک پہنچ رہی ہیں اب کپڑا تن چھپانے کے لئے نہیں ہے پسند کے لئے ہے چوئیس تو اب چوئیس میں شریعت سنت کے مطابق بھی ہو سکتا ہے اس کے خلاف بھی ہیں کہ ہماری پسند ہے یہ اب اس میں سے وہ عبادت والی چیز نکل جائے گی ایسے کھانا پینا جو ہے آدمی کہ اب خواہش کے طرز پر ہو رہا ہے ضرورت اور حاجت کے طریقے پر نہیں ہو رہا ہے اس میں چاہتوں نے جگہ بنائی جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور ہر ایک کو کہا گیا تھا کہ چاہتیں پوری کرنے کے لئے نہیں ہیں ہر چاہت پوری کرنے کے لئے نہیں ہوتا اس لئے کہ انسان کو حکم کا تابع کیا ہے حکم پورا کرنا ہے ہر حکم پورا کرنا ہے اور ہر حال میں پورا کرنا ہے ایمان لانے کا حکم ہے تو ہر حال میں ایمان پر ثابت خدم رہنا ہے حکم ہے یہ فقیر ہو امیر ہو مرد ہو عورت ہو دیہاتی ہو شہری ہو سازگار حالات ہو ناسازگار حالات ہو اپنے ایمان پر جمع رہے آدمی نماز پڑھنے کا حکم ہے ہر حال میں حکم ہے کسی حال میں معاف نہیں ہو کیونکہ وہ حکم ہے کہ ہر حال میں آدمی پڑھے گا بیمار ہو تو بیماری کی نماز پڑھے گا لیکن نماز پڑھے گا روزوں کا حکم ہے کہ جتنے عوامر و احکام ہیں اللہ کی طرف سے ملے ہوئے ان کو ہر حال میں پورا کرنے کا حکم ہے کہ کسی حال میں ترک نہیں ہو کہ فرائض ہے یہ لیکن جو چاہتے ہیں ان کو توڑنے کا حکم ہے چاہتوں کو کیا کرنا ہے اس لئے روزوں میں اس کی مشک کروائی جاتی ہے رمضان کے روزوں میں کہ چاہتے توڑ دو حلال جائز چاہتے ہیں کھانا کھانا حلال کھانا اپنی کمائی کا گھر میں پکا ہوا کوئر اس میں ناجائز چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی کہاں کیا بھی رک جاؤں اپنی بیوی ہے حق میں کیا تھا لیکن اب رمضان آیا کہاں کہ روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کرے گا رک جائے گا شاہتوں کو توڑنے کی ایک مشک ہے یہ کہ حلال سے بھی اس وقت روکا ہے تاکہ حرام سے رکنے کی اس کو مشک ہو جاؤں کہ حلال کھانا سے رکا ہوا ہے حلال بیوی سے رکا ہوا ہے تو اب یہ سال بھر زندگی بھر حرام سے رک جاؤں ہے ناجائز لکمہ نہ اٹھاوے غلط غزہ نہ کھاوے کسی پر غلط نظر نہ اٹھاوے یہاں رمضان میں اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے دیکھنے کو منع کر دیا ایک مشک کروائی جا رہی ہے یہ حکم ہے حکم پورے کرنے کے لئے اور چاہتیں توڑنے کے لئے وہ پوری کرنے کے لئے نہیں ہوتی یہ دنیا ہے ہاں جنت چاہت پوری کرنے کی جگہ ہے جنت وہاں کوئی شریعت سنت نہیں چاہتیں پوری کرو اور دنیا میں شریعت سنت ہے ہر کام میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا ہر ایک پابند ہے یہاں پا کوئی بھی یہاں آزاد نہیں ہے انبیاء علیہ السلام بھی آزاد نہیں تھے ان کو بھی پابند کیا گیا تھا انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ کے مقرب بندے ہیں برگزیدہ بندے ہیں تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں اور امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام نبیوں کے امام ہیں خاتم النبیین ہیں تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں آپ کو بھی پابند کیا گیا کہ آپ بھی پابند ہیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں اس لئے آپ نے پابندی والی زندگی گزاری آزادی والی نہیں گزاری ہر حال میں پابند رہے اللہ کے حکم کیا نماز پڑھنے کا حکم آئے تو نماز پڑھی روزہ رکھنے کا حکم آئے تو روزہ رکھا زکاة دینا کا حکم آئے تو زکاة ادا کی اور امت کو دین پہنچانے کا حکم آپ کو دیا گیا تو آپ نے دین پہنچایا اور وہ پہنچانے کا خاطر بڑی مشقتیں برداشت کی بھوک بیاس وطن چھوڑنے کا حکم آیا ہجرت کرنے کا کوئی ہجرت کیا ہمیشہ کے لئے مکہ چھوڑ دیا آپ کو حکم ملا کہ آپ ہجرت کرے مدینہ جائے تو پابندی والی زندگی آپ نے بھی گزاری اور اپنی امت کو بھی اسی کی تعلیم دی کہ یہاں کوئی آزاد نہیں ہے شاید دنیا نے حکومتیں بنا لی آزاد حکومتیں اور انسانی حقوق کے نام پر جانور بنایا انسانوں کو انسانی حقوق کے نام پر جانور بنایا ہومن رائٹس کہتے ہیں کہ یہ حق ہے لڑکے کا کہ لڑکے سے صحبت کرے اس کا حق ہے جانور بنا دیا اس کو لڑکی کو حق دے دیا کہ وہ لڑکی سے شادی کرے اس کو جانور بنایا اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے ایک نظام بنا کر اتارا ہے جس نظام کے تحت ہر ایک کو زندگی گزار دی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی سے لطف اٹھاوے ہم یہ سمجھتے ہیں چاہتے پوری کریں گے تو مزہ آئے گا لیکن حقیقی مزہ حکم پورا کرنے میں حقیقی مزہ کس میں ہے حکم پورا کرنے میں جات میں حکم پورا کریں اس میں جو مزہ ہیں وہ چاہتے پوری کرنے میں نہیں ہیں اس لئے اللہ کے جو بندے بھی حکم پورا کرنے کا مزہ چکھ لیتے ہیں وہ خواہشات والی زندگی کی طرف نہیں جاتے حضرہ الصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لیمجمعین نے جاہلیت میں آزاز زندگی گزاری تھی پھر انہوں نے اسلام قبول کیا حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ایمان کی عمال کی عبادت کی اخلاق کی حکم بتائے اور جب انہوں نے حکم پورا کرنا شروع کیا تو حکموں والی زندگی میں جو ان کو مزہ آیا ہے تو انہوں نے کسی حال میں حکموں والی زندگی نہیں چھوڑی بھوک آئی تو بھوک برداشت کر لی پیاس آئے تو پیاس برداشت کی دشمنے ہوئے تو دشمنی برداشت کر لی وطن چھوڑنا پڑا وطن چھوڑا دربدر ہو گئے لیکن حکم نہیں چھوڑے کیونہوں نے حکموں کا مزہ چکھا تھا ہم حکموں سے گبرا رہے ہیں ہم حکم سے گبرا رہے ہیں چاہت پوری کرنے کے خاطر حالانکہ جو مزہ حکم پورا کرنے میں ہیں وہ مزہ چاہت پورا کرنے میں نہیں اس لئے اس محنت سے وہ استعداد بنانی مقصود ہے ہر فرد امت میں ہر مرد اور عورت میں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و خدمت میں صحابہ اکرام نے اپنے اندر ایک استعداد بنائی حکم پورا کرنے کی کہ اللہ کا جو حکم آئے گا ہم پورا کریں گے اور اس حکم کے خاطر ہر چاہت کو قربان کریں گے محبت میں قربانی قربانی ہے محبت میں قربانی ہی قربانی ہوتی ہے تو یہاں اللہ سے محبت ہیں جس آدمی نے کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کی عبدیت کا اقرار کیا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں حضور علیہ السلام کو رسول تسلیم کیا ہے تو حضور علیہ السلام کی غلامی کا اقرار کیا ہے محمد الرسول اللہ کیا کر اب اس کا ثبوت دینا ہے زندگی میں کہ ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی ثبوت دے رہی ہے چاہے یہ ثبوت وفا کا ہے یا بے وفائی کا ثبوت کہ کلمہ پڑھنے کے بعد وفادار ہیں اللہ کے حکم پر ہیں حضور علیہ السلام کے طریقے پر ہیں یا اپنی شاہد پر آدمی بے وفا ہے یہ ثبوت ہے عملی زندگی بتاتی ہے کہ آدمی وفادار ہیں یا بے وفا ہے کہ حکم پورا کروا ہیں ارحال میں وفادار ہیں نمازوں میں ہیں اللہ کی یاد میں ہیں اللہ کی دھیان کے ساتھ ہیں حضور والے مبارک علم کے ساتھ ہیں ہر وقت اس کا جذبہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے ہر وقت اس بات کا اندر دائیا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے ہر سنت کو زندہ کروں آپ کے طریقوں پر چلوں آپ کے طریقے کا اتباع کروں تو یہ وفا والی سوچ ہے وفادار امتی ہے یہ یہ اللہ کی مدد کا مستحق ہے حضور علیہ السلام کی دعائیں لگے گی اس کو اور زندگی گزارنے کا مزا اس حکم والی زندگی میں ہے زندگی حکموں پر ہیں زندگی گزارنے کا مزا ہے لطفہ ہے نماز میں مزا آئے گا روزوں میں مزا آئے گا ذکر میں مزا آئے گا قرآن پڑھنے میں آدمی اللہ سے باتیں کر رہا ہے مزا آئے گا نماز پڑھ رہا ہے اللہ سے باتیں کر رہا ہے تو مزا آئے گا اللہ نے جان اور مال دی ہے تو اللہ کی مخلوق پر اللہ کی آیال پر خرج کر کے مزا آئے گا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اولاد پر بھی آدمی خرج کرتا ہے مزا آتا ہے جس سے محبت ہے اس کی اولاد کو بھی دیتا ہے ایسے جب اللہ سے تعلق ہوگا تو پھر اللہ کے مخلوق پر ہم اپنی جان مال خرج کریں گے ان سے محبت کریں گے اللہ کے لئے پھر نفرت کے لئے جگہ نہیں ہوگی نفرت کے لئے نہ جگہ ہوگی نہ وقت ہوگا اب محبت کے لئے جگہ ہے اس لئے کہ تعلق اللہ سے سازگار ہے تعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سازگار ہے ابھی زندگی میں مزا آئے گا جیسے آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری اللہ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ مخلوق خدا کی ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ یہ اصل زندگی ہے اپنا کھانا پینا تو جانور بھی کر لیتا ہے اپنی روزی روٹی اس کے لئے دور دوب کر کے وہ جانور بھی کر لیتا ہے پھر انسان اور اس میں کیا فرق ہے انسان میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ انسان اپنی ذات سے اللہ کے حکموں کو پہشانتے ہوئے حکم پر زندگی گزارتا ہے اور ہر حال میں پابند رہتا ہے ہر حال میں چاہے فقر میں ہے تو فقر میں پابند ہے اور غنہ میں ہے تو غنہ میں بھی پابند ہے یہ چیزیں کامیابی ناکامی کا میعار نہیں ہیں یہ چیزیں آزمائش دونوں حال میں ہیں کوئی آدمی مالدار ہو گیا تو کامیاب ہو گیا ہے اس کے پاس سرٹیفیکٹ آ گیا ہے کامیابی کا نہیں ہے اور کوئی آدمی غریب ہو گیا تو وہ ناکام ہو گیا ہے کوئی اس کے پاس سرٹیفیکٹ ہے تو فیل ہو گیا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے اللہ کی تقسیم ہے روزی اللہ کی تقسیم ہے کسی کو زیادہ دی ہے کسی کو کم دیتا ہے کسی کو بے محنت دے دیتا ہے کسی کو خوب محنت کے بعد کچھ نہیں ملتا کسی پاگل کے مقدر میں کروروں ہیں اور کسی اقل مند کی مقدر میں لاکھوں نہیں ہیں اللہ کی تقسیم ہے وہ تو وہ تقدیر کی ہے روزی اس لئے حدیث میں آتا ہے الرزق و مقصوم والحریس و محروم جمعہ کے خدم امام صاحب پڑھتے ہیں کہ روزی تقسیم ہے لا اچھی محروم ہے لا اچھی محروم ہوگا اور روزی تو تقسیم ہے جس کی مقدر میں جو لکھی ہے وہ اسے مل کے رہے گا اسے بہت سو کو بے محنت مل جاتی ہے بے محنت کوئی کام نہیں کیا وہ کرور پتی پیدا ہوا ہے پیدا یہ کرور پتی ہوا آرے ہوتا نہیں ہوتا ہے کرور پتی پیدا ہوا اور بعضے وہ ہوتا ہے کہ کرور پتی پیدا ہوئے تھے لیکن زندگی میں فقیری لکھی ہوئی تھی ہندگی میں کیا لکھا تھا فقرہ تھا تو بعد میں عمر ہونے کے بعد بالی ہونے کے بعد وہ کرور پتی نہیں بچا ایسے اسباق پیدا ہو گئے کہ مال ہاتھ سے چلا گیا فضائل صدقات میں ادر الشیخ رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے قصے لکھا ہے اس لئے اصل چیز پر ہماری توجہ ہونی چاہیے جو اصل چیز بنیادی چیزیں وہ آخرت ہے ہاں اس وقت ہم جی رہے ہیں مرنے کے لئے جو زندگی گزار رہے ہیں مرنے کے لئے جی رہے ہیں اور مریں گے جینے کے لئے ابھی کیوں جی رہے ہیں بولو نو بھر کہ ارے ایک مرنے کے لئے جی رہا کوئی جینے کے لئے نہیں جی رہا چاہے تیاری جینے کی کر رہے ہیں سب اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑے ہیں جو مرنے کی تیاری میں ابھی سے لے گے ہوئے ہیں باقی سب جینے کی تیاری کر رہے ہیں کپڑوں کی جوتوں کی مکام کی سواری کی اپنی تیاری ہو چکی ہے تو بچوں کی بوتوں کی جن کی جواب داری اس کے ذمہ نہیں ہے جن کی جواب داری ذمہ نہیں ہے بچے کی جواب داری کہاں تک کی ماباب کے ذمہ ہے کہ وہ پیدا ہوا اچھا نام رکھ ہے اچھی تعلیم تربیت کرے اس کی اس کو کھلاوے پلاوے پہناوے بالی ہو گیا اس کا نکاح کرا دیں جواب داری پوری ہو گئی نکاح کرا دیں جواب داری پوری ہو گئی جواب داری کیا ہیں آدمی کے ذمہ کہ وہ اپنی آخرت بنا ہوئے آدمی کے ذمہ جواب داری ہے کہ موت کے آخرے سانس تک مسلمان بن کے رہے یہ جواب داری ہے لا تموتن الا انتم مسلمون کہ تمہیں موت نہ آوے مگر اس حال میں کہ تم بکے سچے مسلمان رہو یہ جواب داری ہے انسان کی ذمہ جو جواب داری ہے کہ پکا سچا مسلمان بن کے رہے ادخلو فسل مکافرہ یہ جواب داری ہے اوہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ ہر ایک کے ذمہ جواب داری ہے کہ اسلام میں پورا پورا داخل ہو کے رہے آدھا تیتر آدھا بتیر نہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے بلکہ ان پر عذاب ہے اللہ کا جیسے یہودیوں نے کیا پیچھے کہ دین میں احکامات میں سے جو چیزیں اچھی لگی لے لی اور جو چیزیں بھاری پر دی جو اس کو چھوڑ دی آدھا لے لیا آدھا چھوڑ دیا ٹھیک ہے بھائی نماز صلات تو اچھی چیز ہے ہاں جو مرے بھی اچھی چیز ہیں لیکن سنت کے مطابق زندگی گزارنا شادی بیعہ میں خوشی غمی میں اللہ کے حکم کو حضور کے طریقے پر پورا کرنا کہ وہ اچھا نہیں لگتا ہو اچھا نہیں لگ رہے کلچر معاشرت حضور والی اچھی نہیں لگ رہی ہے حضور والی محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں بولتے بھی ہیں کہ آپ کے طریقوں میں کامیابی ہیں لیکن آپ کی معاشرت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے تو آدھا لیا ہے آدھا چھوڑا ہے آپ ایک مکمل طریق حیات لے کر آئے ایک مکمل طریق حیات جس میں عقائد ہیں عبادات ہیں معاملات ہیں معاشرت ہیں اخلاق ہیں پورا ایک نظام حیات ہیں اس پورے نظام حیات سے محبت کرنا یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے اور اسی میں میرے کامیابی ہیں اور پھر اس نظام حیات کو اپنے بس سے پوری کوشش کر کے اپنی زندگی میں داخل کرنا جس کا ہر انسان مکلف ہے جس کا حکم دیا گیا ہے اس میں کسی کا کوئی عذر نہیں چلے گا جوان بیٹے کا عذر نہیں چلے گا کہ میرے اپا نے ڈاڑی نہیں رکھنے دی مجھے باشور شوہر کا عذر نہیں چلے گا کہ میرے بیوی کو حضور والا لباس پسند نہیں تھا اور ایک عقل مند عورت کا عذر نہیں چلے گا کہ میرا شوہر مجھے پردہ نہیں کرنے دیتا تھا اس کا عذر نہیں چلے گا کہ اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اتاعت جائز نہیں ہے جوان بیٹے کے لئے باپ کی اتاعت جائز نہیں ہے اس میں اگر وہ اس کو بیدینی کا حکم کرے وہ نہیں کرے گا جوان بیٹے کو اپنے شوہر کی اتاعت جائز نہیں ہے اگر وہ اس کو غلط راستے پر لے جا رہا ہے اس کو منع کر دے گی کہ میں نہیں کر سکتی ہوں یہ کام یہ کام میرے محبوب کے طریقے کے خلاف ہے یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے ایک لوکر کو اگر اس کا سیت نماز سے روک رہا ہے وہ نہیں رکھ سکتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے فرض ہے اس کے اوپر سب سے پہلے اللہ کا حق ہے پہلا حق اللہ کا ہے کہ اس اللہ پر ایمان لائے جاوے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اسی اللہ کی عبادت کریں یہ اللہ کا حق ہے اس میں کسی کو رکاوٹ بننے کی کنبائش نہیں ہے اور اس بھائی کا وہ عذر نہیں چلے گا کہ جوب پر سے چھٹی نہیں ملتی تھی جوب پر سے چھٹی نہیں ملتی ایسی جوب کیوں کرے جس میں نماز نہ ہو رہی ہو پہلے جوب تو نماز ہیں وظیفہ تو وہی ہے زندگی کا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف و صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے اور عبادت میں اہم ترین عبادت نماز ہیں جو پانچ وقت ہر عاقل والغ مسلمان مرد عورت پر اللہ پاک نے فرض کی ہے جس کو ہر حال میں پڑھنے کا حکم دیا ہے تندرستے ہیں تو تندرستہ والی نماز باجمعات مرضی جا کر آدمی عطا کریں اور بیمار ہیں تو بیماری کی نماز کا حکم بتایا ہے مقیم ہیں تو مقیم کی نماز کا حکم ہے مسافر ہیں تو سفر کی نماز کا حکم بتایا ہے مزیفہ حیات ہے یہ تو اس کا حضر چلے گا نہیں قیامت اور کسی کو کسی کے لئے رکاوٹ بننے کی گنجائش نہیں ہے ہر انسان کے ذمہ ہیں اپنی ذات سے وہ مکلف ہیں آخل بالغ ہیں وہ مکلف ہیں اس کو اپنے آپ کو دین پر چلنے کی مشک کرنی ہیں نہیں چلا جا رہا ہے کوشش کرے گا نہیں چلا جا رہا ہے اور کوشش کرے گا کوشش کرتے کرتے دنیا سے جائے گا ہو وہ کوشش کسی حال میں نہیں چھوڑے گا ہو حالات سازگار ہیں تو سازگار حالات میں اللہ کی عبادت کرے گا شکر کے ساتھ کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے روزی روٹی کا انتظام ہے صحت تندرستی اچھی ہے شکر گزار بنے گا اور اگر اللہ نہ کرے حالات ناسازگار ہیں وہ بھی ایک عزمائش ہے سازگار حالات بھی عزمائش ہیں بلکہ سازگار حالات وہ بڑی عزمائش ہیں کیونکہ ناسازگار حالات میں تو آدمی کبھی کبھی یہ اللہ اللہ کر لیتا ہے تو وہ کم درہے کی عزمائش ہیں کہ حالات سازگار ہو ناسازگار ہو ہر حال میں اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنا یہ ہر بندے کے ذمہ ہیں اور صرف اتنا نہیں کہ آپ کے حکموں پر ثابت قدم رہے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا بلکہ دنیا میں اس کی برکتیں ظاہر ہو دیں جن مسائل کے خاطر لوگ حکم چھوڑ رہے ہیں ان مسائل کا حل حکم چھوڑنے میں نہیں ہے حکم پورا کرنے میں ہے کہ اگر آدمی ایمان پر جمع رہا تو ایمان والوں کے ساتھ مدد کا وعدہ ہیں آدمی عبادت پر ثابت خدم رہا تو عبادت کے ساتھ زندگی میں برکت کا وعدہ ہیں کہ نماز سے روزی کی تنگی دور ہو جاتی ہے اللہ کی یاد میں لگنے سے آدمی ہر وقت اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی مدد نسرت ساتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ ہے اللہ کی پوری طاقت و قدرت اس کے ساتھ ہے اس لئے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی دعاست سے آدمی حکموں پر جمع رہے ثابت خدم رہے نماز پر روزوں پر اور عبادت کے ساتھ ساتھ حضور والی مبارک معاشرت پر ہاں یہ حضرت چلے گا نہیں آدمی کہ ہمارے زمانے میں لوگ ایسا کر دیتے ہیں ہم کیا کریں اب یہاں اچھکر لوگ کہ ہم کیا کریں ایسا ہی معاول ہو گیا ہے اسکولوں میں ایسا معاول بن گیا ہے اور محلوں میں ایسا فضا بن گئی ہے آدمی انتظام کرتا ہے جن چیزوں کا خطرہ محسوس کرتا ہے اس خطرے سے آدمی بچنے کا انتظام خود کرتا ہے جس کے پاس جتنی طاقت قوت ہے اتنا آدمی انتظام کرتا ہے گرمی کا موسم آتا ہے تو گرمی سے بچنے کا ہر آدمی انتظام کرتا ہے غریب آدمی پنکھا لگاتا ہے متوسط آدمی کولن لگا لیتا ہے مالدار آدمی ایسی لگاتا ہے انتظام کیا کوئی ایسا نے کہتا کیا کرے گرمی بہت ہے کیا کرے بہت گرمی ہے بلکہ ہر آدمی اپنے بس کا انتظام کرتا ہے اپنے آپ کو گرمی سے بچاتا ہے سردی کا موسم آتا ہے آدمی اپنے آپ کو سردی سے بچاتا ہے کاروبار میں حالات آتے ہیں ہر آدمی اپنے بس کی کوشش کرتا ہے ایسے جو ماحول بنا ہیں حضور علیہ السلام کے طریقے کے خلاف کا زندگیوں میں گھروں میں مہاشرے میں شادیوں میں خوشی غمی میں تو عذر چلے گا نہیں کیا کریں سماج میں سے بیسا ہو گیا تھا بچے مانتے نہیں تھے عورتیں سنتی نہیں تھیں کسی کا غورہ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والو کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ یہ فرض ہیں حجی علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے علموہم الدین یعنی ان کو دین سکھاؤ تو جہنم سے بچنگے ہو کہ پہلے دن سے آدمی اس کوشش میں لگیں اس بنیاد پر آدمی کسی جگہ پر رہے اس بنیاد پر کسی محلے میں آدمی رہے کہ یہاں دینی ماحول ہے یہاں مکتب مدرسہ ہے یہاں مسجد خریب میں ہے یہ بنیاد اور اساس ہے اسلام کی فیصلیتی بنیاد نہیں ہے اسلام میں جب اللہ کے حکم پر آئیں گے تو خدا اپنے آپ راہیں کھولے گا مال دولت بنیاد نہیں ہے بنیاد دین ہیں مکہ میں دشواریاں تھی تو اللہ تعالیٰ نے حجرت کا حکم دیا مدینہ بھیجا اس مدینہ میں بھیجا جہاں کاروبار نہیں تھے ان کی تجارتیں مکہ میں تھی ان کے گھر مکہ میں تھے ان کی جائدادیں مکہ میں تھی لیکن ان کو دین ایمان کے خاطر حکم دیا پہلے حوشہ کی حجرت کا حکم دیا ان کو ایک قافلہ حوشہ گیا پھر اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد یہ دوسرے حجرت کا حکم آیا اور اس حجرت میں جہاں حضور علیہ السلام اور صحابہ نے مکہ مکرمہ جو ان کا وطن تھا باپ دادا کا وطن تھا جہاں ان کے کاروبار تھے جہاں ان کے مکانات تھے جہاں ان کی جائدادیں تھی وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر ان کو اس طرح سے حجرت کروائے کہ ان کے پاس کچھ نہ بچا کہ فقیر ہو گئے سب اور حجرت کروائے دین کے خاطر کہ دین بچانا ہے ایمان بچانا ہے عمال بچانے ہے اقلاق بچانے ہے آخرت بچانی ہے دنیا آج ہے کل نہیں ہے پھوڑی جائے گی بہت زیادہ آجائے گی ہماری بنیاد یہ نہیں ہے بنیاد ہماری دین ہے کہ جس محلے میں جس بستی میں دینی ماحول دینی فضاگر نہیں ہے تو پھر ہم کوشش کریں گے یہ جو مزیدوار جماعت کی محنت ہے اسی کی محنت اسی کی محنت کہ محلے میں دینی فضا بنے لوگوں کی فکریں دین کی طرف بتا اس وقت فکریں سب کی دنیا دنیا ہیں ہاں دنیا غالب ہے حج سے زیادہ غالب ہے ضرورتوں سے زیادہ چاہت ہے غالب ہے جس کے پاس گھر اپنا ہے وہ بھی اور مزید سوچ رہا ہے گھر کے بارے میں جس کے پاس کھانا ہے وہ مزید کھانے کا ہی سوچ رہا ہے اس کے پاس کپڑا ہے اور کپڑا ہی سوچ رہا ہے اس نے بٹھایا کہ وہ کسی ایک نماز کے پاس سر جوڑ کر بیٹھ جاوے ذرا اپنے دین کو بھی سوچ لیں اپنی ہدایت کو بھی سوچ لیں اپنی آخرت کو بھی سوچ لیں اپنی جنت کو بھی سوچ لیں یہ کوئی اقل مندی ہیں کہ صبح سے شام تک شام سے پھر صبح تک دکان کاروبار کھیتی اور پھر اس سے کھارے ہو گئے تو اب وقت بچائے تو لہوالعید میں لگ جائیں گے لایانی میں لگ جائیں گے کھیلکود میں لگ جائیں گے کہ یہی زندگی کا مقصد تھا زندگی کا مقصد آخرت ہے کہ آخرت بن جاوے تھی اللہ راضی ہو جاوے اس لئے ایسے کاموں میں مشغول ہونے کو سوچنا ہے کہ جن کاموں سے اللہ راضی ہو جاتا کہ مزید میں آنے والے پچیس پچاس لوگ مل جول کر بیٹھے ہیں کہ ابھی دو سو آدمی مزید کے باہر ہیں ابھی پانسو آدمی مزید کے باہر ہیں کہ وہ سب کے سب اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کرنے والے کیسے بن جائیں ایک ایک کے پاس جائیں گے سب ہمارے بھائی ہیں ہر کلمہ وہ بھائی ہیں اصل تو پوری امت کی فکر تھی کہ زمین پر بسنے والا ہر انسان چاہے اس نے کلمہ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ وہ اللہ کا بندہ ہیں حضور علیہ السلام کا امتی ہیں ہم مزید کی سطح سے سوچ کر ان کے پاس جاوے ہیں کم از کم کلمہ گو بھائیوں کے پاس تو چلے جاوے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں حضور کے امتی ہیں اللہ کے بندے ہیں اور اپنا فارع وقت اس میں لگاویں بجائے چوکوں پر چوراؤں پر چوپالوں پر دکانوں پر دیکھیں آپ ذرا سوچے غور کریں اپنے اوپر بھی غور کریں کہ ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے ہمارا جو وقت ہے ٹھیک ہے کاروبار کر لے آپ چھے گھنٹے نہیں آٹھ گھنٹے کریں اللہ نے آٹھ گھنٹے کرنے کو نہیں کہا ہے اللہ نے نہ آٹھ گھنٹے کو کہا ہے نہ چھے گھنٹے کا کہا ہے اللہ نے تو بہانہ کرنے کو کہا تھا کہ بھئی کسان ذرا زمین میں بہانہ کر دے غلہ ہم اگائیں گے تاجے ذرا دکان کھول کے بہانہ کر دے نفع ہم کریں گے اس کو تھوڑا کہا تھا صبح سے لے کر رات تک بنیوں کی طرح دکان پر بیٹھا رہے وہ تو بے ایمان ہیں اس کو یقین نہیں ہے اپنے خدا پر اپنے اللہ پر رزق کا یقین نہیں ہے اس لئے اس نے اپنا ایک عظام بنایا ہے مدینہ کے بازار کو سنیں پڑھیں ذرا کہ مدینہ منورہ میں صحابہ نے بھی بازار لگایا تھا وہ بازار ایسا نہیں تھا ہاں اس بازار میں اللہ کا ذکر تھا اس بازار میں دکان کرنے والے سو فیصد نماز ہی تھے باجماعت نماز بڑھنے والے تھے کہ ان کی شہادت کلام پاک میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ایسے مرد ہیں ان کو مرد کہا اللہ نے یہ ہے پہلوان یہ ہے پکے سچے مرد رجال یہ مرد ہیں کہ ان کو ان کی تجارت اور خروج و فروغ اللہ کی یاد سے نماز قائم کرنے سے اور زکاة ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے روزی کی ذمہ داری جو اللہ نے لی ہے وہ سب کو کھلاتا ہے مَا مِن دَابْ بَطٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار احسانی ہے جس کو خدا روزی نہ دیتا ہو بیمانوں کو دیتا ہے نافرمانوں کو دیتا ہے مشرقوں کو دیتا ہے کیا نماز پڑھنے والوں کو نہیں دے گا وہ اس کی تفرما برداری کرنے والوں کو روزی نہ دے گا وہ ایک مسلمان یقین کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے میرا اللہ پالتا ہے ماں کے پیٹ میں نو مئینے اسی نقالہ پوسا ہے اور آج میں محنت کرنے والوں سے زیادہ محنت نہ کرنے والے کھا رہے ہیں ان کو خدا کھلا رہا ہے انسانوں سے زیادہ جانور ہے دنیا میں سمندر میں مچھلیا ہیں ان مچھلیوں کو خدا کھلا رہا ہے پھر اس روزی کے خاطر آدمی دیوانہ نہیں ہوگا اس روزی کے خاطر نماز نہیں چھوڑے گا خدا کے حکم نہیں چھوڑے گا دکان پر بیٹھ کر آدمی چھوٹ نہیں بولے گا سودھی کام نہیں کرے گا کسی کو دھوکہ نہیں دے گا اس لئے کہ روزی دھوکے سے نہیں ملے گی روزی تو خدا کے حکم سے ملے گی روزی چھوٹ بولنے سے نہیں ملے گی روزی تو اللہ کے دینے سے ملے گی سے ملے گی کہ جب اللہ چاہے گا تو روزی دے گا جتنی وہ چاہے گا اتنی دے گا اس لئے آدمی بہانہ کرے گا یقین تو اللہ پر کرے گا بھئی دکان پھولی ہیں روزی اللہ دیتا ہے اس دکان میں نماز نہیں چھوڑے گا اس دکان میں ماں باپ پہ حق زائے نہیں کرے گا اب تو ایسا آدمی دیوانہ بنا پڑا ہے کہ اللہ کا بھی حق برباد کر رہا ہے ماں باپ کا بھی حق برباد کر رہا ہے اور خود اپنا بھی حق برباد کر رہا ہے اس لئے کہ زندگی میں علم نہیں ہے جو علم تمیز بتاتا ہے عدب بتاتا ہے حق بتاتا ہے اللہ کا کیا حق ہے اپنی ذات کا کیا حق ہے ماں باپ کا کیا حق ہے بیو بچوں کا کیا حق ہے پڑوسوں کا کیا حق ہے اللہ کی مخلوق کا کیا حق ہے جن حقوق کی ادائیگی کے لئے خدا نے زندگی دی ہے وہ علم زندگی سے غائر ہے اس لئے ہر آدمی اپنی دھن میں مستہ ہے اپنی مرضی کا بندہ بنا ہوا ہے اس زندگی سے نکل کر ایک عبادت و اتاعت والی فرماپرداری والی زندگی زندہ ہو اس کے لئے ہر مسجد میں جن کو اللہ نے توفیق دی سمجھ بوس دی ہے وہ جماعتیں بنا بنا کر ایک ایک کے پاس جاویں ہمدردی کے ساتھ خیرقائی کے ساتھ جاویں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں جہالت ہے ان میں غفلت ہے مسجد تک نہیں آ رہے ہیں حضور علیہ السلام کے طریقے پر زندگی نہیں ہے تو آدمی خیرخواہ بن کر اب جائے گا داروغہ بن کر نہیں خیرخواہ بن کر جائیں گے کہ ہمارے بھائی ہیں وہ بھی جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو خیرخواہ بن کر لوگ علاج کرواتے ہیں بھئی اس کو علاج کرواتے ہیں بچھا دے گا پیسے نہیں ہے انتظام کر دو اچھا ہو جاوے کوئی آدمی مصیبت میں ہوتا ہے ایسے جو لوگ دین پر نہیں ہیں نماز آمال پر نہیں ہیں تو ان کو حقیر نہ سمجھیں ان سے نفرت نہیں کرنی ہے نفرت کے لئے کوئی جگہ ہی نہیں ہے جیسے پاکھانے کے لئے کوئی جگہ ہے بولو نا بھائی پاکھانہ رکھنے کے کوئی جگہ بناتا ہے گھر میں بھائی کبارٹ بنایا ہے فریز میں رکھتا ہے اس کو کہ اس کے تو مجبوری ہیں انسانی مجبوری ہیں کہ پیٹ میں جمع ہوا ہیں اس کو ایک جگہ پر ڈال دو اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کو کوئی عزت سے رکھتا ہے ایسے مضموم صفتیں ہیں کفر ہیں شرک ہیں اور اسی قسم کے جو انسانی معاشرے کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں حسد ہیں کینہ ہیں بغض ہیں عداوت ہیں نفرت ہیں یہ انسانی معاشرے کو برباد کرنے ودبو پہنانے والی چیزیں ہیں جیسے پاکھانے سے ودبو پھیلتی ہیں اس کو دبا دیا جاتا ہے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے اس کو گھٹر میں بھائی دیا جاتا ہے کوئی گلی محلے میں اس کو پسند نہیں کرتا ایسے مضموم صفتیں ہیں کسی سے نفرت کرنا کسی کو حقیر سمجھنا کسی سے حسد کرنا کسی سے بغض کرنا کسی سے عداوت کرنا یہ مضموم صفتیں ہیں ان ساری چیزوں کو ختم کر کے بھائی بھائی بن کرو جس کا حکم دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کونو عباد اللہ اخوانا کہ اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بن جاؤ اس ہمدردی اور خیر خواہی کو لے کر اپنے گلی محلے میں ایک ایک مسلمان کے پاس جانا اس لئے کہ دین کی محبت دلوں میں نہیں ہے اس لئے دین لے کر جاتے ہیں تو زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے ایسا ہوتا ہے جس چیز کی محبت نہیں ہوتی اس کی لاری لے کر آتا ہے نا آدمی گلی میں تو کوئی لیتا ہے اس سے ارے بولو نا بھائی کہ وہ چیز کی شاہد نہیں ہے طلب نہیں اندر تو اس کو بہت چھلانا پڑتا ہے بھائی اولاد لگاتا ہے بھائی صاحب لے لو سستہ مال لے لو ارے آتے نہیں آتے ہیں لوگوں میں طلب پیدا کرتا ہے طلب پیدا کرتا ہے تو پھر کوئی ایک آتا ہے کوئی دو لے جاتے ہیں تین آتے ہیں چار آتے ہیں دیرے دیرے اس کے مال کی خفت ہوتی ہے ایسے اس وقت دلوں میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے کم ہے حکموں کی محبت نہیں ہے چاہتوں کی محبت غالب ہے نماز روزوں کی محبت کے مقابلے میں جی کی چاہتوں کی محبت ہے اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں اپنی شاہتوں کی محبت غالب ہیں ان کے پاس خیرخواہی کیسے لے کر جانا ہے اللہ سے مانگ کر دعا کر کے کہ اللہ ہم جا رہے ہیں تو ہماری مدد فرما دے موسیٰ علیہ السلام کو بوجہ فیرون کے پاس جس کے دل میں دین کی محبت نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی مدد کی تہاون کی ہر قسم کی کہ میری مدد فرما دے میرے بھائی کو ساتھ کر دے اور دعا مانگی اللہ تعالی سے تو دعائیں مانگ کر پھر روزانہ دو دو تین تین کی جماعتیں بنا کر اپنے بستی کے گھر گھر جانا اور جو ہمارے بنیادی چیزیں ہیں ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت اس کو گھر گھر جا کر بولنا ہے جو چھے صفات ہیں نا تبلیغ میں چھے صفات ایمان، نماز، علم اور ذکر اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دین کی محنت کے لئے راہِ خدا میں نکلنا کہ ان کی ان کے فضائی گھر گھر جا کر بولنے ہیں تاکہ لوگوں کی دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہو اور بولتے بولتے ہمارے دلوں میں بھی اس کی حقیقت پیدا ہو جائے ابھی ہم بھی بولتو رہے ہیں لیکن حقیقت دل میں نہیں ہے بولتے بولتے ہمارے دلوں میں اس کی حقیقت آ جاوے اور لوگوں کے درمیان میں اس کو بولتے بولتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہو ایمان آمال کی، علم کی، اخلاق کی دین کی نسبت پر راہِ خدا میں نکلنے کی کرگر جانا ایک ایک کے پاس پہنچنا ہے اس کی دعوت دینی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کوئی اگر آدمی کر رہا ہے تو بڑا کام کر رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بولاویں اللہ کے حکم کی طرف بولاویں یہ کام ہے ہی گھر گھر جانا آئے ایک ایک کو ملنا اور دین کی دعوت دینا لیکن بس شرط یہ ہے کہ محبت کے ساتھ دعوت دینا ہے محبت فاتحِ عالم ہر ایک سے محبت کرنی ہے ہر ایک اللہ کا بندہ ہے حضور علیہ السلام کا امتی ہیں کوئی نمازی ہے کوئی نماز میں نہیں آ رہا ہے جہالت ہے ابھی جیسے بیمار آدمی ہوتا ہے تو بیمار سے محبت کرتے ہیں لوگ بیماری سے کوئی محبت نہیں کرتا کرتا ہے کوئی محبت کہ بیماری سے محبت نہیں کی جاتا لیکن بیماری کی وجہ سے بیمار کو کوئی نہیں چھوڑ دیتا شایئے بڑی سے بڑی بیماری ہو لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں اس کی صحت کے لئے دعا مانگتے ہیں اس کے صحت کے لئے علاج کرواتے ہیں کہ بیمار اچھا ہو جاؤ بہت بھلا آدمی ہے بیچارے کو کینسر ہو گئے لوگ کہتے ہیں کینسر سے کسی کو محبت نہیں لیکن جس کو ہوا ہے اس سے خیرخواہی کرتے ہیں ایسے ہی کفر ہے نفاق ہے شرک ہے نماز چھوڑنا ہے اور بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں سے ضرور نفرت ہوگی ان گناہوں سے نفرت ہوگی لیکن جو اس سے مقتلع ہیں اس سے نفرت نہیں ہوگی بلکہ اس کو سینے سے لگائیں گے اور اس سے بات کریں گے سمجھائیں گے ہمارے ذمہ وہی ہے سمجھاوے وذکر فَإِنَّتْ دِكْرَاتَنْ فَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ سمجھاتے رہے ہیں بات کرتے رہے ہیں بات کرنا سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے یہ اس کی محنت ہے روزانہ ایک ایک کے پاس جانا ملنا بات کرنا اور فضائل سنانے فائدہ بتانے دنیا میں جتنی چیزیں چل رہی ہیں اس کے فائدے لوگ سن رہے ہیں جوتوں کا کپڑوں کا اور چیزوں کا لوگ فائدہ بتا رہے ہیں کورٹن والے کورٹن کا فائدہ بتا رہے ہیں پولیسٹر والے پولیسٹر کا فائدہ بتا رہے ہیں جوتے والا جوتے کا فائدہ بتا لوہے والا لوہے کا فائدہ بتا رہا ہے مٹی والا مٹی کا فائدہ بتا رہا ہے اور مو بھر کے بتا رہا ہے کیونکہ اس کے پیشے نفع نظر آ رہا ہے ایسے دین کے عامال کا فائدہ بتانا ہے ہاں نماز کا فائدہ بتانا ہے ایمان کا فائدہ بتانا ہے اللہ کی رحمتوں سمجھانیے کہ اللہ بڑا مہربان ہے رحمت بھیجنے والا ہے روزی دینے والا ہے اس اللہ سے جوڑنا ہے اس کے لئے وہ باتیں کرنی ہیں لیکن ہم وہ باتیں اس وقت کریں گے جب وہ باتیں سنیں گے وہ باتیں سنیں گے اس کے لئے فضائل کے حلقے لگائے کہ ہر کسی ایک نماز کے بعد مسجد میں فضائل کا حلقہ لگے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ نماز ذکر تلاوت دعوت روزہ زکاة حج اس کے فضائل پڑھے جاگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں سنی جاوے اللہ کی آیتیں ہیں اور اس کے ترجمے ہیں اس میں نماز کے کتاب میں نماز سے متعلق کتنی آیتیں حضر الشیخ نے نقل کی ہیں زکاة کے بعد میں زکاة و صدقات خیرات کی آیات حج کے بعد میں حج کی آیات اور اس کے فضائل ہیں ذکر کے بعد میں ذکر کی آیات اور اس کے فضائل ہیں جترے فضائل سنیں گے وہ ہم بولیں گے آدمی جو سنتا ہے وہ بولتا ہے اب ہم چوبیس گھنٹے کے اپنی زندگی دیکھیں کہ ہم کیا سن رہے ہیں ہمارے کانوں کے راستے سے اندر کیا جا رہا ہے کانوں کے راستے سے دنیا اندر جا رہی ہے تیری میری جا رہی ہے لایانی جا رہی اندر تو پھر آدمی وہی بولتا ہے اچھا خاص ہے سمجھدار آدمی نمازی آدمی مسجد کی صف میں کھڑا ہے تو ایسا لگ رہا کتنا پارسہ آدمی ہے یہ کتنا نیک آدمی ہے لیکن باہر نکل کر دوستوں کی محفیل میں بیٹھتا ہے تو ایسی گالیاں بکتاتا ہیں شیطان شرمہ جاویز سے کیونکہ وہی سنا ہے اس نے وہی سنا ہے یہ نہیں سنا کہ سباب المسلم فسخ کہ مسلمان کو گالی دینا فسخ رہے یہ فاسق کا کام ہے گالی دینا وقتال ہو کفر اور اس کو قتل کرنا کفر ہے ہاتھ بھی گالی دے رہا ہے ماں بہن کی گالی دے رہا ہے مسجد میں گھرا رہنے والا اس لئے کہ گالیاں سنی ہیں بچپن سے وہ بھی گالی دے رہا ہیں اور بدتمیزی کر رہا ہیں بد اخلاقی کر رہا ہیں ہاں ایک ایک برا معاشرہ ہے جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے اس میں گالی گلوج ہو تیری میری ہو غیبت ہو کسی کے عبر اوپر عزت پر حملہ ہو رہا ہو کسی کے جان پر حملہ ہیں کسی کے مال پر حملہ ہیں ایک پاکیزہ ماحول تیار کرنے کے لئے مسجد میں فضائل کے حلقے قائم کریں کہ جس میں فضانیمان کے فضائل ہیں نماز کے فضائل ہیں ذکرہ کے فضائل ہیں قرآن کے فضائل ہیں اور فضائل صدقات میں صدقات اور زکاة اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشیداروں کے ساتھ صلح ررمی اور اس کے فضائل ہیں زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا اس میں گزرے گھر کے ماحول میں بھی کاتالین کا حلقہ قائم کرے تاکہ ہم ایمان آمال اور ان چیزوں کے فضائل کو سن کر اپنے اندر سے وہ غلط جذبات کو ختم کریں بیمانی کے جذبات ہیں گناہوں کے جذبات ہیں بڑا بننے کا جذبہ ہیں فسادی بننے کا جذبہ ہیں یہ غلط جذبات ہیں گھر کے ماحول میں بھی بچوں کو لے کر بیٹھیں ہاں ہمارے ذمہ پرز ہے یہ قو انفوسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ ان کو دین سکھانا ہوگا یہ والدین کے ذمہ ہیں گھر کا ایک ماحول بنایا جاوے جس ماحول میں نماز ہیں صبح شام اللہ کا ذکر ہیں جس ماحول میں خدمت ہیں کہ چھوٹے بڑوں کی خدمت کر رہے ہیں بڑے چھوٹوں کی تربیت کر رہے ہیں شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ گھر کے ماحول میں سنت والی زندگی کا اتباہ ہے ہاں کہ گھر کے ماحول میں سنتیں زندہ ہو رہی ہو کھانے کے وقت کھانے کی سنتیں ہیں سونے کے وقت سونے کی سنتیں ہیں لباس کی سنتیں ہیں گھر کے معاشرت میں دین لانا ہے اسی پر دین کا بقا ہے استحقام ہے وہ مضبوط ہوگا کہ معاشرت میں دین ہے وہ دین باقی رہے گا اور اگر معاشرت میں دین نہیں ہے تو پھر جو عقائد و ایمان کا دین ہے وہ اس راستے سے بہ جائے گا علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے آدمی کا ذہن مرتد ہوتا ہے ارتداد جن ارتداد ذہنی جس کو کہتے ہیں آدمی کا ذہن مرتد ہو جاتا ہے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اچھے نہیں لگتا ذہنی طور پر آدمی اس کو قبول نہیں کرتا یار اس میں تو ایسا ہو تو کیسا ہے اس میں کیا حرج ہے اس کو ایسے کرنا چاہیے دیکھو فلا ملک میں کیسا ہے دیکھو فلا قوم میں کیسا ہے حالانکہ وہ حضور کے طریقے کے خلاف والے ملک ہیں وہ قوم حضور کے دشمن ہیں اور آدمی ذہنی اعتبار سے ایسی باتیں شروع کر دیتا ہے یہ ذہن مرتد ہے یہ ذہنی ارتداد ہے پھر وہ ارتداد معاشرت کا منتقل ہوتا ہے ہاں اب آدمی کے کپڑے بدلتے ہیں آدمی کے کہاں بدلتے ہیں کپڑے پہلے اندر بدلتے ہیں پھر باہر بدلتے ہیں پہلے کہاں بدلتے ہیں اندر کے کپڑے تھے اندر کے وہ پہلے بدلتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی دیکھتا نہیں ہے اور اندر سے اچھا لگتا ہے وہ وہ جی کی چاہت ہے وہ جی کی چاہت ہے اور پھر اوپر سے آدمی بدلتا ہے اور معاشرت بدلتے ہیں گھر بدلا لباس بدلا شادی بیعہ کا طریقہ بدلا اب جس بستی میں رہ رہا تھا وہ بستی بھی اچھی نہیں لگتی اب جس بستی میں رہتا تھا وہ بستی بھی اچھی نہیں لگتی ہے جہاں دادا رہے تھے اببہ رہے تھے اور وجہ دین نہیں ہے کہ بھئی ایک تو وجہ یہ ہے کہ آدمی جس بستی میں وہ بے دینی غالب ہے نماز کا ماحول نہیں ہے بچوں کی تعلیم تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے یہ تو محمود چیز ہے کہ آدمی اس نسبت سے کسی جگہ جاتا ہے کہ جہاں پر بھئی نماز کے لئے مسجد خریب ہے بچوں کی تعلیم تربیت کا مکتب خریب ہے محلے میں ماحول نماز کا دین ایمان کا ہے عورتوں میں پردہ ہے لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں بیک ورڈ لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں کہ بیک ورڈ لوگ ہیں تو وہی پرانی باتیں کرتے ہیں نماز صلات کی روزے کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور وہی سنت والی زندگی کی بات کرتے ہیں ان کو پتا نہیں دنیا چاند پر جا رہی ہے محبت آئے تو پوچھنا ان کو کیا ہے وہاں ہاں یہ ذہن بدل گیا ہے اور اچھی علامت نہیں ہے یہ یہ علامت اچھی نہیں ہے اس لئے کہاں گیا کہ گھروں میں تعلیم کر کے حضور علیہ السلام کی محبت گھر والوں کی دلوں میں پیدا کی جائے جب آپ سے محبت پیدا ہوگی تو پھر اس گھر میں آپ کے طریقے زندہ ہوں گا ہاں حالی پرچے لٹکا دینے سے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے گھر میں کہ تختے بنا دیئے پیسے آگئے ہیں کہ تختے بنا دیئے ہیں مکہ مدینہ کے اور گھر میں لٹکا دیئے ہیں تو پر تختوں سے محبت پیدا نہیں ہوتی ان کے دلوں میں موقع با موقع حضور علیہ السلام کی باتیں اتارنی ہوگی آپ کی ذات کے بارے میں آپ کے طریقوں کے بارے میں آپ کی نبوت کے بارے میں آپ کی ختم نبوت کے بارے میں ان کو سمجھانا ہوگا آپ کی سنتوں کے فائدے بتانے ہوں گے اور اس کے لئے جو پہلی جماعت جنہوں نے صحابہ کا اتباع کیا وہ صحابہ کی جماعت ہیں اس جماعت کے واقعات ان کو سنانے ہوں گے کہ دیکھو عبا کر صدیق رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیسے قربانیاں دی ہیں اس عبا کر کے بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بنی ہے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی زوجیت میں کیسے زندگی گزاری ہے کیسا اسلام پر عمل کیا کیسا علم سیکھا وہ حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے جو دنیا کی تمام بیٹیوں سے افضل ہیں جنت کے عورتوں کی سردار ہیں ان کے پاس بہت سارے ملاخے تھے دنیا میں عائش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو عائش و عشرت کا سبق نہیں سکھایا اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار اس طرح نہیں کیا کہ اپنی بیٹی کو عائش و عشرت کی زندگی گزروا دے اس کو من پسند کپڑے دیلا دے اور من پسند ان کے جذیور دلا دے اور اس کی پسند کی اس کو زندگی کی اجازت دے دے بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بھی اللہ کے حکم کا پابند کیا اپنی بیٹی کو جو چنک کے عورتوں کی سردار ہیں حسنین کی موہیں حیت علی جو چوتھے خلیفہ ہیں ان کی بیوی ہے اور سب سے بڑی نسبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا آئیں اس فاطمہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کا پابند کیا کہ وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے اور اس فاطمہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ قبر میں حسب نسب نہیں چلے گا قبر جو ہے وہ عمل کی سنبوخ ہے وہاں جو عمل لے کر جائے گا اس کا عمل اسے کام دے گا وہاں یہ سبق اپنی بیٹیوں کو پڑھایا آپ نے اور خواہشات کی زندگی کاروخ ان کو نہیں کرنے دیا لیکن فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزاری ان کے قصے مشہور ہیں ان کے فاقوں کے ان کے فقر کے ان کی سادگی کے یہ سبق اپنی بیٹیوں کو پڑھانے ہیں ان کے اندر یہ جذبات بنانے ہیں ہاں حیط علی سے ان کا نکاح کیا حیط علی فقرائے صحابہ میں سے ہیں اپنی بیٹی تھی جگر کا ٹکڑا ہے آپ خود فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ جگر کا ٹکڑا آپ نے ایک فقیر صحابی کو دیا حیط علی رضی اللہ عنہ کے پاس مہر کے پیسے نہیں تھے رہنے کا ان کا گھر نہیں تھا اپنا ان کے پاس اپنا گھر بسانے کے برطن نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند برطن دیئے جس سے انہوں نے اپنا گھر آباد کیا اپنی بیٹیوں کو یہ سکھانا ہے کہ اللہ کے نظر میں دین محمود ہے اصل دین ہے دنیا کچھ نہیں ہے آج ہے کل نہیں ہے ان کو یہ سمجھانا ہے بیٹیوں کو بہووں کو گھر کی عورتوں کو یہ سبب پڑھانے کے لئے ان کے قصے حکایت صحابہ میں حضرت الشیخ نے جمع کیے کہ امت کی عورتوں میں یہ جذبات بنیں جو جذبات ان کے اندر تھیں ان کے اندر سادگی کا جذبہ بنیں عبادت کا ذوق پیدا ہو بلیو صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے اتباع کا شوق پیدا ہو کہ یہ بیٹیاں گھر میں رہ کر اللہ کو راضی کریں یہ حید فاطمہ اور حید عائشہ حید زینب و رقیہ اور امی قلصون رضوان اللہ تعالی علیہم ناجمائین جن سے خدا راضی ہو گیا اور جن کو دنیا میں بشارت میں گئی جنت تک پہنچ رہے کی یہ ان کے اتباع کریں ہم ان کو کس روح پر لے جا رہے ہیں ہمارے کیا آزائین ہیں بیٹی کو کالج بیج کر باپ کیا چاہ رہا ہیں اس کے کیا آرمان اندر سے یہ اس کو ہسٹل میں تھیرا کر کیا کرنا چاہ رہا ہیں کچھ عکل ٹھکانے ہیں کوئی غیرت زندہ ہے اندر کسی باپ کی جو کسی غیرت مند باپ میں مسلمان نہیں کسی غیرت مند باپ میں آج سے پچاس سال پہلے تیس سال پہلے کوئی غیرت ہوا کرتی تھی جو اپنی بیٹی کو جوان بیٹی کو تنہا چھوڑ کر وہ گھر میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا تھا آج سے اس بیٹی کو ہسٹل میں چھوڑ رہا ہے اس کو کسی یونیورسٹی کے میدان میں عوارگی کروا رہا ہے کیا سوچ ہے یہ کچھ غیرت نام کے کوئی چیز بچی یا نہیں بچی ہے اس کی تو روزی روٹی خدا نے اس کے ذمہ نہیں کی ہے اس کی روزی روٹی اس کے باپ کے ذمہ ہے نکاح ہو جائے گا اس کے شوہر کے ذمہ ہے اس کی تو اپنی روزی کا ذمہ خدا نے اس کو نہیں دیا ہے ایک نظام بنا کر دنیا کے انسانوں کو دیا تھا مردوں کے ذمہ کو ذمہ داریا کی تھی عورتوں کے ذمہ کو ذمہ داریا کی تھی اور دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کا پابن کر کے انسانی معاشرے کو دنیا میں جنت بنایا تھا کہ ایک دوسروں کے حق ادا کرے اور پھر یہ آنگے جا کر جب اپنے عمر کو پہنچے تو ایک اسی کی نیک بیوی کی روپ میں اور جب اس کے دامن میں اس کی گود میں اولاد ہو جارے تو ایک اچھی تربیت کرنے والے ماں کے انداز میں یہ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہو اور یہ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ زندگی گزار کر اللہ کو راضی کرتی ہوئی جنت میں داخل ہو رہی ہو یہ اس کو سرکھ ستھایا تھا اور اس کو اس کے سبجیک پڑھانے کے تھی سب کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن ضروری ہے بہت ضروری ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا ایجوکیشن سے لیکن کون سے ایجوکیشن ضروری ہے جو گھر برباد کر دے ہیں جو معاشرے کو جانور بنا دے ہیں جو جنگل سے زیادہ خطرناک نظام شہروں میں قائم کر دے ایسا ایجوکیشن ضروری ہے وہ ایجوکیشن ایمان کا تھا وہ ایجوکیشن تقوی کا تھا وہ ایجوکیشن صبر اور شکر کا تھا تو کم روزی میں بھی گھر اچھے چل جاتے تھے بیٹیاں خوش تھی کہ ان کو ان کی ماں نے صبر سکھائی تھی ان کی ماں نے ان کو صبر صبر کا سبجک سائنس اور میس سے زیادہ اچھا پڑھایا تھا تو وہ چکنی روٹی کھا کر وہ خوش تھی لیکن جب سے ماں نے ان کو صبر اور شکر پڑھانا چھوڑ دیا اور ان کو کسی ہوتسٹیل کی زیرت بنا کر ان کو سائنس اور میس پڑھا کر ان کو ناشکرہ بنا دیا تب سے بیٹیاں جو ہے دنیا میں ضلیل ہو گئی ان کو صبر سکھانے کا تھا ان کو شکر پڑھانے کا تھا ان کو تقوی پڑھانے کا تھا ان کو حیاء سکھانے کی تھی ان کو ساجی کا سبق دینا تھا جو سبق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لادی بیٹیوں کو سکھایا تھا جو سبق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج نتہارات کو جو فقیر گھرانوں کی بیٹیاں نہیں تھی حضرت عائشہ اور وقل صدیق کی بیٹی ہے جو مکہ کے سردار تھے اور سب سے بڑے مالدار تھے حضرت ام حبیلہ جو ہے وہ ابو سفیان کی بیٹی ہے جو مکہ کے سردار تھے سفیسفیہ بنت حیج و یہودی سردار کی بیٹی تھی اور حضرت حفظہ جو ہے عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے کوئی فقیر گرانوں کی بیٹیہ تھی وہ مالدار باگ کی بڑی بیٹیہ تھی ان کو حضور علیہ السلام نے سادگی کا سبق سکھا کر ان کو خوشحال بنا دیا ان کو حضور علیہ السلام نے تقویہ کا سبق سکھا کر قیامت تک آنے والی عورتوں کا نمونہ بنا دیا اور ہم کس رف پر جا رہے ہیں جن کو بچپن سے قلبہ ملا تھا جن کا دادہ ایمان والا تھا جن کا پردادہ ایمان والا تھا جن کا کسی کا دادہ حالم تھا کسی کا دادہ بائی تھا آج اس کی پوتی کسی ہرستری کی زیلت بن رہی ہے شرم کرنے کی بات ہے شرم کی بات ہے یہ اس کو تو عبادت سکھانے کی تھی اس کو تقویہ سکھانے کا تھا اس کو بہترین بہوی بنانے کی تھی اس کو ایک بہترین ماں بنانے کی تھی اب وہ بہترین بہوی تو رہی نہیں یہ بہترین ماں نہیں رہی چاہے کچھ بھی بن گئی وہ گھر کی تعلیم سے مقصود ہے کہ ان کے اندر حیاء آوے ان کے اندر شرم آوے ان کے اندر ماباپ کی بھائی بہنوں کی تمیز آوے یہ ایسی غیرتمند عورت ہو کہ جس کی زندگی سے اس کے بھائیوں کا سر شرم سے نیچے نہ چکے کبھی یہ ایسی زندگی گذارے کہ اس کے بات کو کبھی محلے میں شرم کی وجہ سے سر نچانا کرنا پڑے اس کو گھر کے ماحول میں سکھانا ہے جو جذبات ہمارے اور منتقے وہ قصور قصور ان کا نہیں ہے قصور ہمارا ہے ہمارے ہی جذبات ہوئی ہے وہ ہمارے جذبات ہے جو ہو رہا ہے وہ جس دن ہمارے جذبات ہوں گے کہ ہماری بیٹیا ایمان والی بنے تقویہ والی بنے صبر والی بنے شکر والی بنے یہ اللہ کی بندی اور حضور علیہ السلام کی نمائندی بنے تو پھر وہ چیزیں ان کے اندر منتقل ہو اسے فکر کے ساتھ ان کی تربیت ہوگی ان کو تقویہ سکھائیں گے تقدیر لکھی جا چکی ہے اور اس پر وہ قلم کشک ہو چکا ہے کوئی کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتا ہے تو پھر کیوں ان کے راستے پر جانا ہے ہم ان کو وہ چیز دیں جو اللہ نے ہمیں ان کو دینے کو کہا ہے اپنے گھر کے ماحول میں تربیت کا نظام بناوے جوان بیٹیوں کو گھر میں رکھیں خود بھی پردے کا احتمال کرنے کی ضرورت ہے ایسے پردہ عورتوں پر ہیں ایسے پردہ مردوں پر بھی ہیں مردوں سے بھی کہا کہ نظریں چھکائیں غیر محرم کے ساتھ اختلاف نہ کریں جو غیر محرم چاہے رشتہ دار ہے وہ چچازات بہن ہے خالازات بہن ہے مہموزاد جن بہنوں سے رشتہ جائز ہے وہ بہن ہی نہیں ہے وہ تو ارخ میں اس کو بہن کہا جاتا ہے جس کے ساتھ شادی جائز ہیں ان سے پردہ کرنے کو کہا ہے کہ ہم بھی اپنی معاشرت میں پردہ لاویں پچاس سال سار سال ستر سال اسی سال کی پگلی ہو گئے ہمارے گاؤں دیاتوں میں اسی سال ہو گئے اور اس کے ساتھ اللہ کا فضل علم ابھی ملا مدرسے کھلے مکاتب بنے ہیں اس کی دعانت کا یہی مقصد تھا مولا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کیا چاہتے آپ تو فرمایا احیاء جمعیہ ماجہ بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام جن چیزوں کو لے کر آئے ہیں ان سب چیزوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں آپ ایمان بلائے ہیں آپ عبادت بلائے ہیں آپ حسن معاشرت بلائے ہیں آپ حسن اخلاق اور حسن معاملات بلائے ہیں ہماری نیتوں میں جزدین یہ چیزیں ہوگی کہ اس محنت سے مقصود ہماری ذاتی زندگیوں میں اور ہمارے گھروں میں پورا دین لانا ہے کہ پورا دین آوے ہیں ہماری معاشرت میں ہم دین داخل کریں پردے کے ہم بھی مکلف ہیں کہ کسی اجنبی عورت سے ہم بات نہیں کر سکتے ہیں یہ جو بہنیں جو میں نے شمار کروائیں وہ بہنیں نہیں ہیں وہ تو عرص میں بہن کہا جاتا ہے ورنہ اس سے تو نکھا جائے وہ تو بیوی بنے گی کل کو نکاح ہوگا ہے تو بیوی بن جائے گی عرص میں بہن کہتے ہیں لیکن وہ بہن نہیں ہے اس سے پردہ ہیں اپنے ماحول میں اس کی کوشش کریں گے تعلیم کے راستے سے استعداد پیدا ہوگی جب گھروں میں فضائل کی تعلیم ہوگی دین کی سمجھ بڑے گی شعور بیدار ہوگا اور استعداد پیدا ہوگی دین پر چلنے کی اس لئے گھر میں تعلیم زندہ کریں محلے کے ایک ایک گھر میں تعلیم شروع ہوا اس کے لئے مسجد کی جماعت کی سطح سے وہاں جا کر فکر کریں اور اپنے قرب و جوار میں جا کر جہاں لوگ ابھی پوری طرح سے معنوس نہیں ہیں جن کو غلط فہمیاں ہیں ان کی غلط فہمیوں کو ہم اپنی خدمت سے اپنے اخلاق سے اپنی اچھی باتوں سے دور کرنے کی کوشش کریں گے دوسرے گشتوں کے ذریعے سے وہاں محنت کریں گے اور قرب و جوار کے جو دہات ہیں بیس پچیس پچاس سو کلو میٹر وہاں تین تین دن کی جماعتیں بھیج کر اسی ترتیب پر وہاں کام کرتے ہوئے ہمارے قرب و جوار میں بھی صحفیص ایمان عمال اخلاق فطر آخرت لوگوں کی بڑھیں اس لائن سے کوشش کریں گے ہم اپنے بس اتنے مکلف ہیں کہ ہم اپنے بس کا کام کر لیں ہم اپنے بس کی کوشش کر لیں اپنی نیت صحیح کر لیں اپنا طریقہ صحیح کریں محنت میں اور اپنے بس کی قربانی دے دیں پھر ہدایت اللہ کے حد میں جو اللہ اندھیرے میں سے اجالہ نکالتا ہے صبح کو وہی اللہ ان ظلمتوں میں سے ہدایت کا سورہ شروع کرے گا ہم نہیں کریں گے اللہ کرے گا لیکن ہمارے جذبات تو ہو ہمارے کچھ حرادے تو ہیں اور اس کے لئے جو ترتیب اللہ نے نبیوں کے دریئے سے بتلائی ہیں اس ترتیب پر کچھ محنت کی شکل بنائیں گے تو پھر یہ بیدینی اور یہ جہالت اپنے آپ چھٹے گی اللہ اسے دور کر دے گا اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہیں اب یہ کچھ وقت آپ کو دے رہے ہیں تھوڑا موقع دے رہے ہیں اس وقت کہ بیٹھ کر آپ اس میں ترتیب بناویں کہ روزانہ اپنی مسجد کے ان عامال میں ہمیں ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ایک ذمہ دار نمازی ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ مشورے میں تعلیم میں شرکت کریں گے اور روزانہ جتنا فارغ وقت ہے دھائے گھنٹے تو ایک نئے آدمی کے لئے ہے کہ ایک نئے آدمی آیا ہے اس کو دھائے گھنٹے سے شروعات کرتے ہیں ورنہ ان میں تو اکثر وقت لگے ہوئے ہیں چار چار مہینے چلے آپ حضرات نے لگائے ہیں جتنا زائد وقت ہے ہمارے پاس اپنے کاروبار اپنے آرام کامکاج کے بعد کا جو زائد وقت ہے کسی کے پاس تین گھنٹے ہیں کسی کے پاس چار گھنٹے ہیں بہت سے وہ ہیں جو بالکل فارغ ہیں روزانہ آٹھ دس گھنٹے لگا سکتے ہیں اپنی مسجد میں ان ملاقاتوں کا گشتوں کا جو نظام ہے انتقاضوں کو پورا کرنے کے لئے روزانہ دھائی گھنٹے کم از کم ورنہ جتنا تین گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے ہیں اس کا نظام بناویں اور جیسے ابھی میں نے عادت کیا گھر گھر جا کر ایک ایک فرد سے ملاقات کر کے ان کو سمجھانا اور پھر ان کو تیار کر کے راہِ خدا میں لے جانے کی ترتیب بناویں اس کے لئے ہر مہینے کے اپنے تین دن کا ہفتہ دے کریں روزانہ کے وقت کے لئے تین گھنٹے چار گھنٹے کم از کم ڈھائی گھنٹے کا وقت تیار کریں اور ماہانہ تین دن کا اپنا ہفتہ تیار کریں اور سالہ نہ چار مہینے یا کم از کم ایک چلہ ہر سال لگانے کے لئے اپنا مہینہ تیار کریں تھوڑی دیر بیٹھ کر آپ اس میں عزائم کرنے ہیں ابھی حلقے وائز آپ کو پھکاریں گے جن حلقوں کے نام پھکاریں جائے وہ مزد وائز بیٹھ کر دس منٹ کا یہ کام ہے بیان اس لئے جلدے ابھی تو اثر کی نماز کب ہے نماز کتنے بجے کی پانچ بجے نماز ہیں ایک گھنٹہ اور بارہ تیرہ منٹ باقی ہیں ضرورت سفاری ہونے کے لئے آپ کو پندرہ بیس منٹ کافی ہیں اور اتنا وقت ہے اس لئے ہے کہ اس وقت آپ عزائم کریں عزائم کرو گے ارادے کرو گے اللہ سے مانگو گے اللہ آگے کی راہے پھول دے گا اب تک جو ہم سے سستی ہوئی ہے دن کی محنت کے معاملے میں غفلت ہوئی ہے توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لئے اچھا سے اچھا عزم کریں اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہے جیسے ابھی تک بیٹھے ہیں تھوڑی دیر صبر کر لیں ابھی آپ کو حلقے وائز بیٹھاتے ہیں بیٹھ کر مسجد وائز بیٹھ کر اپنے عزائم کریں اور اپنا وقت روزانہ کا ماہانہ تین دن کا ہفتہ اور سالانہ خروج کا اپنا مہینہ تیہ کر کے پھر اس کے بعد اپنی ضروریات سے فارع ہو اس لئے ابھی شروع نہ بیٹھ جاؤ ابھی ایک اور کوئی نہ اٹھے